بہاول پور پی ایچ اے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے اجلاس میں بڑے فیصلے شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے نئے منصوبوں پر غور چوراہوں پر پور لگانے کا فیصلہ پی ایچ اے کے 36 کانٹریکٹ ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسی اور بورڈ ٹیکس کی ریکاوری کے لیے نیا قانون بھی پاس ملتان پی ایچ اے میں فنڈز نہ ہونے کے باعث پیٹرول کی بندش کا معملہ پیٹرول بند ہونے سے کروڑوں روپے مالیت کی مشینری بند نہ مناسب دیکھ بھال کے باعث مشینری زنگالون ہونے لگے سیزنل انفرونزا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ساتھ ہو گئی کوٹ مٹھن کے نواہی علاقے رکھ بنگالہ کے علاقہ مکینوں کا محکمہ جنگلات کے خلاف احتجاج مظاہرین کے مطابق محکمہ کے اہلکار مکینوں کو لکڑی چوری کے جھوٹے مقدمے میں فسانا چاہتے ہیں مکینوں کا لکڑی چوری کی کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی اور مقدمہ خارج کروانے کا مطالبہ ہارون آباد میں سوئی گیس آفس نہ ہونے سے شہری ٹاؤٹ مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور شہریوں کا سوئی گیس ٹاؤٹ مافیا کے خلاف احتجاج جبکہ محکمہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ لسٹ کے مطابق میٹر لگائے جاتے ہیں رشبت اور ڈاؤٹ مافیا کے ساتھ تعلق نہیں رحیم یارکان کے موزا تاجگڑ بستی شاہہ کے مکینوں کا مپکوں کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ مپکوں ملازمی تارے بدلنے کا کہہ کر سنتالیس میٹر اتار کر لے گئے مجلی نہ ہونے سے مکینوں کو پریشانی کر سامنا ملوان شہر میں جا بجا گندگی موجود ملتان شہر کے تاجر سیورٹ سسٹم سے بریشان واسا نے ذمہ داری کارپوریشن پر ڈال دی ڈپٹی مینجنگ ڈائریکچر واسا نسیم چانڈیو کہتے ہیں کہ نئی گلیاں بننے پر نالیوں میں ویسٹ کو روکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا اور ملتان میں تحریک انصاف کے رہنما آمی جوگر کا حلقہ پانی پانی بچے ہاتھوں سے پانی نکالنے پر مجبور گلیوں اور بازاروں کی افتر حالت پر تاجروں اور علاقہ مکینوں کا واسا کے خلاف مظاہرہ